بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام والسلام على سیدنا ونبینا وشفینا وطبیب قلوبنا مولانا مقتدانا باللقا وصنا وعالی التیبین التاہرین الماسومین وَلَا غَنَتُ اللَّهِ عَلَا قَدَائِهِ مَجْمَئِن مِنْ يَوْمِنَا هَذِلَا يَوْمِ الدِّين اما بعد فقط قال اللہ سبحانه تبارک و تعالى فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبَّهُمْ إِنِّي لَا عُذِيهُ اما لَا عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنسَا ایک صلوات ہے حضرات اگرامی چونکہ یہ مجلس ایک مرد مومن اور ایک مومنہ کے رسال سواب کی مجلس ہے لہٰذا میں نے بہتر سمجھا کہ آپ کے سامنے قرآنِ مجید کی ایک ایسی آیت کی تلاوت کی جائے کہ جس میں خداوندِ عالم بیق وقت صاحبانِ عمل مردوں کی بھی تعریف کر رہا ہے اور صاحبانِ عمل خواتین کی بھی تعریف کر رہا ہے اور اعلان ہو رہا ہے کہ اللہ ہرگز ہرگز کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو رائے گا نہیں جانے دیتا برباد نہیں ہونے دیتا چاہے وہ عمل کسی مرد نے انجام دیا ہو چاہے وہ عمل کسی خاتون نے انجام دیا ہو دیکھیں اس آیت کی روشنی میں یہ بات تیہے کہ اللہ کی جانب سے جو انعامات ملتے ہیں اللہ کی جانب سے جو نعمتیں ملتی ہیں اللہ کی جانب سے جو عجر و ثواب ملتا ہے وہ جنس کی بنیاد پنی ملتا ہے وہ عمل کی بنیاد پنی ملتا ہے وہ مرد یا عورت ہونے کی بنیاد پنی ملتا ہے وہ عمل کی بنیاد پنی ملتا ہے اور عمل کی وجہ سے عامل محترم ہوتا ہے عامل کی وجہ سے عمل محترم نہیں ہوتا ہے نماز کی وجہ سے نمازی محترم ہے نمازی کی وجہ سے نماز محترم نہیں ہے روزے کی وجہ سے روزہ دار محترم ہے روزہ دار کی وجہ سے روزہ محترم نہیں ہے حج کی وجہ سے حاجی محترم ہے حاجی کی وجہ سے حج محترم نہیں ہے قرآن کی وجہ سے قاری محترم ہے قاری کی وجہ سے قرآن محترم نہیں ہے اہلِ بیعت کی وجہ سے محب محترم ہے محب کی وجہ سے اہلِ بیعت محترم ہے سلوات بھیجے محمد رہا روزان اکرامی عمل کے بنیاد پر انعامات ملتے ہیں اللہ دیکھتا ہے کہ عمل کیا کیا گیا وہ عمل چاہے کسی مرد نے انجام دیا ہو اور وہ عمل چاہے کسی خاتون نے انجام دیا ہو انعام اور ثواب اور عجر یقصہ ملتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ ایک مرد نماز پڑھے تو اسے زیادہ ثواب ملے اور ایک عورت نماز پڑھے تو اسے کم ثواب ملے ایک مرد روزہ رکھے تو اسے زیادہ ثواب ملے کوئی ایک عورت روزہ رکھے تو اسے کم ثواب ملے ایک مرد حج کرنے جائے تو زیادہ ثواب بٹور کے لائے کوئی خاتون حج کرنے جائے تو کم ثواب لے کے آئیسا نہیں ہے نماز کا روزے کا حج کا نیکیوں کا زکاة کا خیرات کا جو ثواب ایک مرد کے لیے ہے وہی ثواب ایک خاتون کے لیے ہے دیکھیں یہ دشمنان اسلام نے ایک پروپیگنڈا کیا ہے اور وہ پروپیگنڈا یہ ہے کہ صاحب اسلام میں عورتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے خواتین کی کوئی وقت نہیں ہے اسلام میں جتنے بھی انعامات ہیں وہ مردوں کے لیے ہیں وہ جتنے بھی حقوق ہیں وہ مردوں کے لیے بھی ہیں وہ جتنا عجر و ثواب ہے وہ مردوں کے لیے ہیں اسلام میں عورت کی کوئی وقت نہیں ہے عورت کی کوئی ویلو نہیں ہے یہ دشمنان اسلام کا ایک پروپیگنڈا ہے کہ اسلام میں سارے اختیارات اور سارے حقوق اور ساری عزتیں اور سارا تقدس اور ساری تعظیم صرف اسے مردوں کے لیے ہے اور اسلام میں عورتوں کا کوئی حصہ یا عورتوں کی کوئی عزت نہیں ہے تو اگر مجھ سے کوئی یہ بحث کرتا ہے کہ اسلام مردوں کا مذہب ہے اور اسلام میں عورتوں کی کوئی اہمیت نہیں تو میرا سوال یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کون سا اسلام پڑھا ہے آپ نے کس اسلام کا مطالعہ کیا ہے اس لئے کہ اسلام بھی دو ہیں ایک قرآن والا اسلام ہے ایک مسلمان والا اسلام ایک صلافات بھیجے محمد راہا ایک قرآن والا اسلام ایک مسلمان والا اسلام اب مجھے نہیں معلوم کہ مسلمان والا اسلام میں عورت کی عزت ہے کہ نہیں مسلمان والا اسلام میں عورت کی وقت ہے کہ نہیں میں اتنا جانتا ہوں کہ اگر قرآن والا اسلام میں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں ایک ایک جملہ غور سنگیے گا اگر قرآن والا اسلام میں عورت کی کوئی عزت نہ ہوتی تو قرآن میں سورہ رجل ہوتا سورہ نسا نہ ہوتا یہ بات موجوان بھی سمجھنے عربی زبان میں عورت کو نسا کہتے ہیں اور مرد کو رجل کہتے ہیں اگر اسلام میں قرآن والے اسلام میں عورت کی کوئی عزت نہ ہوتی تو قرآن میں سورہ رجل ہوتا سورہ نسا نہ ہوتا ارے سورہ عیسیٰ ہوتا سورہ مریم نہ ہوتا سلوات بھیجے محمد و حالہ حمد سورہ عیسیٰ ہوتا سورہ مریم نہ ہوتا اور دوسرے عزیزوں حج کا زمانہ قریب ہے اگر اسلام قرآن والے اسلام میں عورت کی کوئی عزت نہ ہوتی عورت کی کوئی وقت نہ ہوتی تو توافع کعبہ کرنا رکنے حج ہوتا رمیہ جمارات کرنا رکنے حج ہوتا مگر صفا و مروہ کے بیچ میں دورنا رکنے حج نہ ہوتا بھئی جو صفا و مروہ کے بیچ میں صحیح کی جاتی ہے جو ساتھ چکر لگائے جاتے ہیں یہ رکنے حج نہ ہوتا یہ حج کا حصہ واجبی نہ ہوتا اس لیے کہ یہ جو صحیح ہے یہ جو صفا و مروہ دو پہاڑیوں کے بیچ میں ساتھ چکر لگائے جاتے ہیں یہ کس نبی کی پیروی کی جاتی ہے یہ کس رسول کی پیروی کی جاتی ہے تاریخ کیا کہتی ہے کہ نہ کسی نبی کی پیروی ہے نہ کسی رسول کی پیروی ہے جناب ابراہیم کی بیوی اور جناب اسماعیل کی ماں ان دو پہاڑیوں کے بیچ میں دوری تو اللہ کو ایک عورت کا عمل اتنا پسند آیا کہ مردوں کے لیے بھی اس کو واجب قرار دے دیا خلاواز بھیجے محمد و حالہ وہ مردوں کے لیے بھی واجب قرار پایا دوسرے عزانِ گرامی ہیں اگر عورتوں کی کوئی وقت نہ ہوتی اور اسلام سے مردوں کا مذہب ہوتا اختیارات مردوں کے لیے ہوتے انعامات مردوں کے لیے ہوتے تعریف و تعظیم سے مردوں کے لیے ہوتی اور عورتوں کا کوئی اسلام میں حصہ نہ ہوتا اب آپ متوجہ ہو گئے ہیں تو قرآن میں جنابِ آسیہ کی تعریف نہ ہوتی اور فیرون پہ لانت نہ ہوتی فیرون مرد ہے مگر قابلِ لانت ہے فیرون مرد ہے مگر قابلِ لانت ہے اور آسیہِ خاتون ہے مگر قابلِ تعریف ہیں اور ایسی قابلِ تعریف ہیں کو قرآن اعلان کر رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَذَرَبَ اللَّهُ مَسَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا کہ وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں ہم نے ان کے لیے مثال بنایا ہے وَمْرَاتَ فِرَوْنَا ہم نے فیرون کی بیوی کو ہم نے فیرون کی زوجہ کو ہم نے فیرون کی عورت کو وہ جو ایمان لا چکے وَذَرَبَ اللَّهُ مَسَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا کہ وہ جو ایمان لا چکے ہیں جو صاحبانِ ایمان ہو چکے ہیں ہم نے ان کے لیے مثال بنایا ہے فیرون کی بیوی کو ایک کافر کی زوجہ کو دیکھیں یہ ہے قرآن والا اسلام کہ کافر کی بیوی مومنوں کے لیے مثال ہے کافر کے ساتھ رہنے والی مومنوں کے لیے مثال ہے کافر کی زوجہ مومنوں کے لیے مثال ہے اب قرآن ہے قرآن آگے اعلان ہوا کہ وَذَرَبَ اللَّهُ مَسَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُ اور جنہوں نے کفر کیا ہے ہم نے ان کے لیے مثال بنایا وَمْرَاتَ نُوحَا وَمْرَاتَ لُود ہم نے حضرت نُو پیغمبر وحضرت لُود پیغمبر کی بیویوں کو کافروں کے لیے مثال بنایا لیجے مثال کے معاملے میں بھی قرآن بے مثال ہے ہے توہ جو ہے کہ نہیں آپ کی قرآن مثال کے معاملے میں بھی قرآن بے مثال ہے اور ایک کافر کے ساتھ رہنے والی کو مومنوں کے لیے مثال بنایا اور نبیوں کے ساتھ رہنے والیوں کو میں قرآن بیان کر رہا ہوں انہیں کافروں کے لیے مثال بنایا اور ایک پیغام پہنچایا کہ اللہ زوجیت نہیں دیکھتا ہے اہلیت دیکھتا ہے اللہ زوجیت نہیں دیکھتا ہے اہلیت دیکھتا ہے اگر اہلیت ہوتی ہے تو کافر کے ساتھ رہنے میں نقصان نہیں ہوتا بھئی اگر اہلیت ہوتی ہے تو کافر کے ساتھ رہنے میں نقصان نہیں ہوتا اگر اہلیت نہیں ہوتی تو نبی کے ساتھ رہنے میں فائدہ ہے فلاوا دیلے احمد و حال احمد دیکھیں یہ ہے قرآن والا اس نے قرآن کے لئے حکم ہے کہ تفکر سے کام لو قرآن کے لئے حکم ہے تدبر سے کام لو قرآن میں تلاوت کا حکم کم ہے تفکر کا حکم زیادہ ہے کہ غور کرو اس قرآن کے اوپر تفکر کرو اس قرآن کے اوپر تو قرآن پر تفکر کیا بتا رہا ہے کہ اللہ جنس نہیں دیکھتا ہے اللہ عمل دیکھتا ہے اور وہ عمل کسی مرد نے کیا ہو اور عمل خیر ہو تو وہ بھی قابل قبول ہے اگر عمل کسی خاتون نے کیا ہو اور وہ عمل خیر ہو تو وہ بھی قابل قبول ہے یہ دشمنان اسلام کا پروپیگنڈا ہے اسلام دشمنوں کا پروپیگنڈ آئے کہ صاحب اسلام میں عورتوں کی کوئی وقت نہیں عورتوں کی کوئی ویلیو نہیں ہم نے کہا صاحب کیا دلیل ہے آپ کی اس بات کی کہ اسلام میں عورتوں کی کوئی عزت نہیں تو دلیل یہ بتائی جاتی ہے کہ صاحب اگر عورتوں کی عزت ہوتی اور عورتوں کی وقت ہوتی تو عورتوں کے اوپر پابندیاں نہ لگائی جاتی ہیں ہم نے کہا کون سی پابندی لگائی گئی کہ صاحب عورتوں کے لیے پردے کی پابندی ہے عورت زوجہ ہو تو شوہر کی اطاعت کا پابند کیا گیا عورت کو پابند کیا گیا ہے عورت پردے کی پابند ہے ہجاب کی پابند ہے شوہر کی اطاعت کی پابند ہے تو دیکھیں عزیزان اگرامی اسلام ایک بیلنسنگ مذہب ہے یہاں افراد تو تفریت نہیں ہے بھئی اگر کچھ پابندیاں خواتین کے لیے لگائی گئیں تو کچھ پابندیاں مردوں کے لیے بھی لگائی گئیں بیک ایک جملہ غور سنیے گا بھئی اگر عورت کو پردے کا پابند کیا تو مردوں کو نیت کا پابند کیا بھئی اگر عورت کو پردے کا پابند کیا مردوں کو نیت کا پابند کیا عورت کے سر پچادر ڈالی گئی مردوں کی نظروں پچادر ڈالی گئی عورتوں کے لیے یہ قانون کہ وہ بے پردہ نامحرموں کے سامنے آنے نہ پائیں مردوں کے لیے یہ قانون کہ وہ نامحرموں کی طرف نظروں کے تیر چلانے نہ پائیں اگر عورت کو پردے کا پابند کیا مردوں کو نیت کا پابند کیا اگر عورت زوجہ ہے تو شوہر کی اطاعت واجب ہے مرد بیٹا ہے ماں باپ کی اطاعت واجب ہے بھئی اگر عورت پر یہ پابندی کہ میدان جہاد میں جانے نہ پائے تو مردوں پر یہ پابندی کہ میدان جہاد سے بھاگنے مردوں کو پہلے مردوں کو پاکندی کہ میرے گیڈی مردوں کو پاکندی مردوں کو پاکندی مردوں کو پاکندی سلام ایسا نہیں ہے کہ شریعت کی ساری رسیاں عورت کے لیے ہیں احکام کی ساری بیڑھیاں عورتوں کے لیے ہیں اسلام کی ساری حدکڑھیاں ماذا اللہ عورتوں کے لیے ہیں اور مردوں کو چھٹا سان بنا کے چھوڑ دیا گیا اگر کچھ پابندیاں ادھر لگائی گئیں تو کچھ پابندیاں ادھر لگائی گئیں تو اگر کچھ فضیلتیں مردوں کے حصے میں آئیں ہیں تو کچھ فضیلتیں خواتین کے حصے میں بھی آئیں ہیں سنیے گا کچھ فضیلتیں اگر مردوں کے حصے میں آئیں تو کچھ فضیلتیں خواتین کے حصے میں آئیں اب میں آپ کو حدیث سرکار رسالت ماب جناب احمد مجتویٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سناتا ہوں کہ نبی نے فرمایا کہ سنو بہت غور سے یہ حدیث سماک کیجئے گا نبی نے فرمایا کہ سنو جب کسی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو آوازِ قدرت آتی ہے یہ میں نے احسان کیا اپنے بندے کے اوپر تو جو سنیے گا کہا جب کسی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو آوازِ قدرت آتی ہے کہ یہ میں نے احسان کیا اپنے بندے کے اوپر کہا مگر اگر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو آواز آتی ہے بندے نے احسان کیا میری قدرت کے اوپر بھئی توجہ سنیے کہ آپ حدیث سنا رہا ہوں بھئی اگر بیٹا ہوا پوری تہاں محفوظ کیجئے گا ذہن میں اگر بیٹا ہوا تو یہ اس کا ہم پر احسان اور اگر بیٹی ہوئی تو یہ بندے کا اس پر احسان بھئی بیٹا اللہ کا بندے پر احسان ہے اور بیٹی میری تم متوجہ ہے بیٹی بندے کا اللہ پر احسان ہے اور احسان کا قانون یہ ہے کہ حل جدہ احسان اللہ نے احسان احسان کی جزہ احسان ہے احسان کا بدلہ احسان ہے احسان کا عوض احسان ہے تو اگر بیٹا ہوا تو یہ اللہ نے ہم پر احسان کیا اب ہم کو بدلہ دینا واجب ہو گیا توجہ victory ہیں لیکن اگر بیٹی ہوئی تو بندے نے اس پر احسان کیا اب اسے بدلہ دینا واجب ہو گیا اب ذرا آنکھوں پائے تثیر کا چشمہ چاہائیے اور خانہ رسول میں جھانکے آئیے کہ نبی کا گھر میں بیٹے نظر آ رہے ہیں کہ بیٹی نظر آ رہی ہے نبی کا گھر میں کون نظر آیا تاریخ نے کیا کہا کہ نبی کا گھر میں بطول نظر آئیں بنت رسول نظر آئیں محدثہ نظر آئیں فاطمہ نظر آئیں صدیقہ نظر آئیں زہرہ نظر آئیں نبی کے گھر میں بیٹی نظر آئیں تو یہ بیٹی کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے اپنے نبی پر احسان نہیں کیا بھائی تو جو روائیے گا نبی نے اللہ پر احسان کیا تو جب نبی نے اللہ پر احسان کیا تو ہر جو دعول احسانیں اللہ لحسان احسان کا بدلہ واجب ہو گیا اب اللہ پر لازم ہے کہ اپنے حبیب کو بدلہ دے تو اللہ نے بھی طے کیا ٹھیک ہے میرے حبیب ارے فاطمہ جیسی بیٹی کے ذریعے تو نے مجھ پر احسان کیا ہے تو آلی جیسا داماد دے کے تو اگر کچھ فضیلتیں مردوں کے حصے میں تو کچھ فضیلتیں خواتین کے حصے میں عزیزو یہ تصور کذاب اسلام میں جو اہمیت مردوں کو ہے وہ عورتوں کو نہیں ہے یہ قرآن والا اسلام نہیں ہے قرآن والا اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ عمل کی بنیاد پہ انام ملتا ہے اگر عمل مرد کی طرف سے ہے تو اسے بھی وہی عجر ملے گا عمل عورت کی طرف سے ہے تو اسے بھی کذاب یہ تو کہنے کی باتیں ہیں آج کی مارڈن دنیا میں یہ جو پردہ ہے یہ جو ہجاب ہے یہ جو برقہ ہے یہ جو ردہ ہے تو یہ پردہ ہی اس بات کی علامت ہے کہ عورت کی کوئی وقت نہیں ہے تو دیکھیں دنیا نے فلسفہ اسلامی کو سمجھا ہی نہیں ہے پردہ عورت کے غیر اہم ہونے کی پہچان نہیں ہے بھئی فلسفہ اسلامی یہ ہے کہ جتنی اہم چیزیں ہوں گی وہ سب پردے میں رکھی جائیں گی اب پردہ میرا کام ہے سمجھنا آپ کا کام ہے جتنی اہم چیزیں ہوں گی سب پردے میں رکھی جائیں گی قرآن اہم ہے جزدان کے پردے میں بھئی متوجہ ہے کہ نہیں قرآن اہم ہے جزدان کے پردے میں کعبہ اہم ہے غلاب کے پردے میں ارے امام اہم ہے غیبت کے پردے میں خلاوات بھیجے محمد و حال احمد بردہ بردہ تو عورت کے اہم ہونے کی پہچان ہے یہ مزاج اسلام ہے اور ہر شریف انسان کا مزاج بھی ہے ایک صاحب نے کہا صاحب آئیے کبھی ہمائے گھر آئیے وہ دیکھئے ہم نے ایک بنگلہ بنایا ہے وہ ایک کار خریدی ہے اور ایک بزنس سٹارٹ کیا ہے میں پہنچا میں نے دیکھا بی ایم ڈبلو گھاڑی کھڑی ہے تین منزلہ بیلڈنگ کھڑی ہے ایکسپورٹ ایمپورٹ کا لائسنس لے کے بزنس شروع کیا ہے میں نے کہا صاحب سبحان اللہ کیا اچھی گھاڑی ہے اور کیا بہترین بنگلہ ہے اور کیا لا جواب بزنس شروع کیا آپ نے انشاءاللہ جواب نے مجھے اتنی عزت دی کہ اپنے دولت خانے پر بلایا تو میں بھی آج سے دعا کروں گا کہ بس اللہ آپ کی فقیری بھی دور کر دے کیا آپ یہ کیا ہماقت کی بات کیا آپ نے ہمارے پاس بی ایم ڈبلو ہے ہم فقیر کیوں ہیں ہمارے پاس بیلڈنگ ہے ہم فقیر کیوں ہیں ہمارے پاس بنگلہ ہے ہم فقیر کیوں ہیں ہم ایکسپورٹر ہیں ہم فقیر کیوں ہیں میں نے کہا تھا آپ برا نہ مانی ہے فقیر دوہیں آپ کہا کیسے میں نے کہا ایسے کہ میں نے بنگلہ دیکھا میں نے گاڑی دیکھی میں نے بزنس دیکھا لیکن اتنی دیر آپ کے گھر میں بیٹھا رہا میں نے سونے کے زیور نہیں دیکھے میں نے کوئی ہیروں کا سٹھ نہیں دیکھا کہا تھا وہ آپ کی دعا سے سب کچھ ہے تو میں نے کہا میز پہ کیوں نہیں سجایا الگنی پہ کیوں نہیں لٹکایا کیلو پہ کیوں نہیں دنگا تب صاحب اتنی قیمتی چیزیں نمائش کے لیے دھوڑی ہوتی ہیں جب اتنی قیمتی چیزیں نمائش کے لیے دھوڑی ہوتی ہیں باپ سمجھے بھائی جس نے عورت کو عام سمجھا اس نے پردہ ہٹا دیا جس دین نے عورت کو خاص سمجھا اس نے پردہ کرا دیا اور ایک پیغام دیا کہ عورت نسلوں کی کفالت کے لیے ہوتی ہے جنگوں کی قیادت کے لیے پردہ ہے جانے کے رامی پردہ بات آگئی ہے پردہ پردہ عورت کے اہم ہونے کی دلیل ہے وہ دیکھیں بات اپنوں سے ہو رہی ہے ہم آئے نوجوان بھی سنیں یہ ہجاب یہ ردہ یہ پردہ یہ برقہ یہ عیب نہیں ہے یہ سب سے قیمتی جملہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہ چادر عیب ہوتی تو کبھی سر سیدہ کے کعبے پر نہ ہوتی اگر چادر عیب ہوتی تو غلاب بن کے کبھی سر سیدہ کے کعبے پر نہ ہوتی اس لیے کہ ہماری شہزادی کو چادر کی ضوعت نہیں ہے چادر کو شہزادی کی ضوعت ہے ارے جس کی چادر کا نام آئے تطہیر ہو جس کے برخے کا نام سورہ نور ہو جس کے بستر کا نام مشیعت الہی ہو جس کے تکیہ کا نام توقل خدا ہو ارے جس کے گھر کے کلچر کا نام اسلام ہو جس کی کنیز کی زبان کا نام قرآن ہو جس کی چادر کا نام آئے تطہیر ہو جس کے برخے کا نام سورہ نور ہو جس کے گھر میں اٹھنا بیٹھنا اسلام کہلائے جس کی فضہ کا بولنا قرآن کہلائے جس کا بستر مشیعت الہی کا ہو جس کا تکیہ توقل اللہ ہو جس کے شوہر کی آہت پہ آیت آئے بات پہ آیت آئے خیرات پہ آیت آئے زکاة پہ آیت آئے صلاوات بھیجے محمد وآلہ اسے چادر کی دوت نہیں ہے چادر کو شہزادی کی دوت ہے اب یہ کہ جب آئے تطہیر ان کی چادر ہے اور سورہ نور ان کا برخہ ہے تو پھر یہ کپڑے کی چادر کیوں یہ سیدہ کے سر پہ کپڑے کی چادر کیوں تو آئیے بی بی کی خدمت میں چلیں کہ بی بی آئے تطہیر آپ کی چادر سورہ نور آپ کا برخہ یہ کپڑے کی چادر سر پہ کیوں ہے ہواد آئے گی مجھ سے نہ پوچھو میرے سر پہ چادر کیوں ہے وہ دیکھو چلچلاتی دھوپ میں یہودی کے باغ میں وہ علی سے پوچھو ان کے ہاتھ میں بلچا کیوں ہے ارے وہ جو مردِ میدان ہے وہ جو کلِ ایمان ہے وہ جو وسیعِ رسول ہے وہ جو شوہرِ بطول ہے وہ جو جنابِ امیر ہے وہ جو مولاِ قدیر ہے وہ جو خدبِ الاختاب ہے وہ جو حبیبِ الاحباب ہے وہ جو کتابِ مستور ہے وہ جو صاحبِ تور ہے وہ جو آدم کو توبہ سکھائے جو نو کا سفینہ چھٹکی سے پکڑ کے کنارے پہچائے جو ابراہیم کو آگ سے پچائے جو موسیٰ کا بادو پکڑ کے دریا پھار کرائے جو یعقوب کی آنکھوں کے اندھیرِ مکان میں چراغہ فرمائے جو یونوس کو پتنِ ماہی کے زندان سے کھائے جلائے جو سورج کے گریبان میں ہاتھ ڈال کے مغنی سے بلٹائے اس سے پوچھو کہ ہماریم 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 ان سے پوچھئے کہ ان کے ہاتھ میں بلچا کیوں ہے وہ مزدوری کیوں کر رہے ہیں ان سے پوچھے وہ مزدوری کیوں کر رہے ہیں یا علی آپ کو مزدوری کی کیا زعوت مٹی کو چھولیں تو سونا ہو جائے ارادہ کرنے تو دیوار سونے کی ہو جائے ارادہ کرنے یا علی آپ کو مزدوری کی کیا زعوت ہے ارے جس کا پوتا ہاتھ دھوئے اور جواہر بن جائے سلاوات بھیجے محمد جن کے سیدے سجاد کے ہاتھ کا دھوون جوہرات بن جائے وہ مزدوری کیوں کر رہے ہیں یا علی آپ کو مزدوری کی کیا دعوت ہے آواز آئے گی میں مزدوری اپنے لیے نہیں کر رہا ہوں اپنوں کے لیے کر رہا ہوں اپنے لیے نہیں کر رہا ہوں اپنوں کے لیے کر رہا ہوں کہ اگر کبھی حالات بدل جائیں تنگ دستی بہت جائیں فقر و فاقہ کی بلائیں آئیں اور ہمارے چاہنے والوں کو محنت مزدوری کرنا پڑے تو شرم نہائے کہ مزدوری کر رہے ہیں فقر کریں کہ جناب امیر کی صیرت پر عمل کر رہے ہیں کیا جملہ آپ نے سنا فقر کریں کہ جناب امیر کی صیرت پر عمل کر رہے ہیں تو جناب سیدہ کے سر پر چادر بھی اسی لیے ہے کہ ہمارے چاہنے والیاں جب پردہ کریں تو شرم نہ کریں کہ پردہ کر رہے ہیں فقر کریں ملکہ کونین کی صیرت پر عمل کریں فراہو بھی جائے ہم مزدوری اللہ حیدہ اللہ حیدہ اللہ حیدہ اللہ حیدہ وہ انہوں نے ہمارے لیے کیا ہے ہمارے لیے سیرتیں بنائی گئی ہیں ہمارے لیے خجتیں قائم کی گئی ہیں ہمارے لئے راستے کھولے گئے ہیں ہمارے لئے سامان فخر کا انتظام کیا گیا کہ یہ میٹر آپ کراؤڈ بن جائے یہ شرم کا سامان نہ رہے یہ سامان فخر بن جائے میٹر آپ کراؤڈ بن جائے اب یہ دیکھئے الگ بات ہے کہ پردے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ کمرے کو جیل بنا دیا جائے پردے کا مطلب یہ بھی نہیں کہ گھر کو کاراواز بنا دیا جائے پردے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی جائیں اس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں پہنا دی جائیں وہ گھر سے نکلنے بھی نہ پائے ایسا نہیں ہے ارے اگر عورت کا گھر سے نکلنا جائز نہ ہوتا تو جناب سیدہ میدان مباہلہ میں نہ جاتی جب جناب امیر کا حق چھنا تو ایک ایک مدینہ کے شخص کے دروازے بننا جاتی جب ان کا فدق چھنا تو دربار میں نہ جاتی جناب سیدہ گئی کیوں بھئی اسی لیے خواتین کے لیے وہ نمونہ عمل دی ان کو ایک صیرت قائم کرنا تھی ورنہ جناب سیدہ پیکرے نسا میں ہیں مگر شاملے نسا نہیں ہیں بھئی پیکرے نسا میں ہونا اور ہے اور حقیقتا نسا ہونا وہ جو حرمانے ہیں وہ پیکرے نسا میں ہیں مگر وہ عورتوں جیسی نہیں ہیں آپ دلیل پوچھے تو دلیل یہ ہے کہ آیت کاغذ پر لکھی ہوتی ہے مگر کاغذ نہیں ہوتی قرآن کاغذ پر ہے مگر قرآن کاغذ نہیں آئے آیت کو کاغذ پر لکھ دیا گیا تاکہ تلاوت میں آسانی ہو نور خدا کو پیکرے نسا میں بھیجا تاکہ ہدایت میں آسانی جناب سیدہ کیا ہے خلاق کائنات نے ان کے عرفان کا ذہنی خلق نہیں کیا ہر شخص آجز ہے کہ سر الہی کو سمجھنے سے تو عزیز آنِ گرامی پردے کا مطلب یہ نہیں کہ خواتین گھر سے نکلنے نہ پائیں نکلیں ہیں بی بیاں میں شہزادی کی کیا بات کروں میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں ایک قصہ سناتا ہوں ایک خاتون کا ایک بی بی کا بڑا تاریخی کریکٹر ہے اس بی بی کا نام ہے جنابِ حسنیہ اور یہ کسی امام کی کنیز نہیں تھی امام کے غلام کی کنیز تھی امام کی کنیز کی زبان تو رہلِ قرآن ہوتی ہے یہ امام کی کنیز نہیں امام کے غلام کی کنیز امام جعفرِ صادق علیہ السلام سننے گا جانے کے نام یہ غور سے یہ پوری مجلس کرنی چھوڑ ہے چھتے امام علیہ السلام کے چانے والے تھے ان کی ایک کنیز تھی جس کا نام ہے حسنیہ حسنیہ مناظرِ حسنیہ کے نام سے آپ کو مارکٹ میں کتابیں بھی آویلیبل ملیں گے ان کا نام تھا حسنیہ اور وہ صرف امام کے گھر میں اکثر آتی جاتی رہتی لیں وہ تاریخ کہتی کہ آنے جانے میں عالمہ ہو گئیں اس کا مطلب علم کے لیے معصوم کے پہلوں میں بیٹھنا شرط نہیں ہے معرفتیں معصوم شرط ہیں محبتیں معصوم شرط ہیں سب امام کے گھر میں آتی جاتی تھی تو عالمہ ہو گئیں تھیں ایک دن جنابِ حسنیہ نے دیکھا کہ ان کے مالک یعنی امام کے جو چاہنے والے تھے وہ سر پکڑے پسینے میں ڈوبے پریشان اور ششدر اپنے گھر میں بیٹھیں تو حسنیہ نے اپنے مالک سے کہا کہ حضور آج یہ کیا حالت میں آپ کی دیکھ رہی ہوں تو حسنیہ کے مالک نے کہا کہ حالات بہت خراب ہو چکے ہیں اور میری تجارت ختم ہو چکی ہے اور مجھ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے اب فاقوں کی نوبت آئے گی تو میں سوچ رہا ہوں کہ تجھ کو میں آزاد کر دوں تاکہ کم سے کم میرے ساتھ تجھ کو بھوکا نہ مرنا پڑے فاقے نہ کرنا پڑے تو حسنیہ نے ہاتھ جوڑے کہا حضور بھوکا مر جانے دیجئے گا لیکن اپنے گھر سے نہ نکالیے گا اس لئے کہ آپ کے گھری کی وجہ سے اہلِ بہت کا در ملا ہے آپ کے گھر کی وجہ سے اہلِ بہت کا در ملا ہے اگر یہ مالی پریشانی ہے یعنی جس کو فائننشل پرابلم کہتے ہیں تو حسنیہ نے کہا اگر یہ مالی پریشانی ہے کہ پیسے کی تنگی ہے تو آپ پریشان نہ ہو یہ مجھے آپ آزاد کرنے کی فکر نہ کیجئے میں آپ کو ایک طریقہ بتاتی ہوں کہ کیا طریقہ ہے کہ طریقہ یہ ہے کہ آپ مجھے حارون کے دربار میں لے چلئے وہ حارون رشید کا زمانہ تھا کہ آپ مجھے حارون کے دربار میں لے چلئے اور حارون سے جا کے کہیے کہ میں اپنی کنیز کو بیچنے کے لئے لائے ہوں وہ زمانے میں غلام و کنیزیں خریدے بھی جاتے تھے اور بیچے بھی جاتے تھے کہ میں اپنی کنیز کو بیشنے کے لیے آیا ہوں تو جب حارون پوچھے کہ اس کنیز کی کیا قیمت ہے تو آپ کہیے گا ایک ہزار سونے کی اشرفیاں تو جب حارون پوچھے کہ بھئی ایک کنیز وہ اتنی زیادہ قیمت کیوں ہے تو آپ صرف اتنا کہہ دیجئے گا کہ اپنے ملاؤں کو بلاؤ اور میری کنیز سے بحث کراؤ یہ بڑا تاریخی مناظر حسنیہ کے نام سے کتابیں موجود ہیں کب آپ اتنا کہہ دیجئے گا تو خیر حسنیہ کے مالک حارون کے دربار میں گئے حارون کون بنی عباس بنی عباس کا مطلب رسول کے چچا جناب عباس ابن عبد المطلب تھے یہ ان کے خاندان کے لوگ تھے رشتے میں عباس حارون کے دادا تھے اور حارون رشتے میں عباس ابن عبد المطلب کا پوتا تھا تو دربار میں لے کے پہنچے حسنیہ کے مالک اور کہا میں اپنی اس کنیز کو بیشنا چاہتا ہوں تو حارون نے کہا قیمت کیا ہے تو کہا ایک ہزار سونے کی اشرفیاں تو حارون نے کہا پہلی مرتبہ ایک کنیز کی اتنی زیادہ قیمت سنی ہے آخر اس میں خصوصیت کیا ہے تو کہا وہ ابھی پتا چل جائے گی آپ اپنے مولویوں کو بلالیں اور میری کنیز سے بحث کرا لیں وہ بولیں اوروں کی طرف سے یہ بولے گی آل محمد کی طرف سے وہ بولیں سقیفہ کی طرف سے یہ مو کھولے گی غزیر کی طرف سے تو حارون نے سوچا بھئے ایک عورت کیا جانتی ہوگی زیادہ زیادہ وضو اور غصم اور نماغ اور روضہ اور طہارت اور نجاست اس سے زیادہ ایک عورت کو کیا معلوم ہوگا تو کچھ معمولی قسم کے لوگ آئے تو ان کو تو حسنیہ نے ایسے ہرایا وہ ایسے گرایا جیسے کعبے کے طاقوں کے بوت ہٹائے جا رہے ہیں میرا سلاوات بہواد بلم بھیجا دیکھیں آج شب جمعہ ہے شب جمعہ مخصوص ہے سلاوات بر محمد علماء اکرام بیٹھے میں یہ تصدیق کریں گے پڑھے لکے لوگ بھی ہیں کہ امام نے فرمایا ہے کہ شب جمعہ جیسے ہی شب جمعہ آتی ہے ویسے ہی بہت سے فرشتے آسمان سے ہاتھوں میں سونے کے کاغذ اور چاندی کے قلم لے کے آتے ہیں اور شب جمعہ سے لے ہوکے روز جمعہ تک وہ کچھ لکھتے ہی نہیں ہیں سوائے سلاوات کے سلاوات سے بڑی کوئی دعا ہو سلاوات زیادہ سواب کسی میں نہیں ہے چنانچہ پھر آپ سن لے امام جعفر صادق علیہ السلام سلاوات سے ایک شخص نے کہا کہ میں حج کرنے گیا تھا حضور امام سے کہا اس نے کہ میں حج کرنے گیا تھا اور میں کعبے کا تواف کر رہا تھا تو اس شخص کہتا ہے مجھے کوئی دعا یاد نہیں رہی جو میں دعا پڑھتا اُس زمانے میں یہ مفاتح الجنان و وضائف العبرار کتابیں تو ہوتی نہیں تھی کیا آپ نے کتابیں اٹھائیں وہاں سفر کو چلے گئے تو ذہن کے حافظے میں محفوظ ہوتا تھا معاملہ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے یاد نہیں رہی کوئی دعا امام سے اس نے کہا میں کعبے کا تواف کر رہا تھا مجھے کوئی دعا یاد نہیں رہی جو میں وہاں پڑھتا تو امام مسکرائے کہا اچھا جب تجھے دعا یاد نہیں رہی تو تُو نے تواف کعبہ میں کیا پڑھا اُس شخص نے مسکرائے کہ میں نے وہاں سلوات کے سبا کچھ پڑھا ہی نہیں حفظہ امام کا جواب ملاحظہ کیجئے گا اُس شخص نے کہا کہ میں نے وہاں سلوات کے سبا کچھ پڑھا ہی نہیں امام نے فرمایا تُس سے اچھا آدمی کعبے نے دیکھا ہی نہیں حفظہ امام 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 کہ حسنیہ کو لے کے ان کے مالک پہنچے کہا اتنی قیمت ہے کہا اتنی قیمت کیوں ہے کہا اس لیے ہے کچھ معمولی قسم کے لوگ آئے کہ بھئی نماز روزہ اور طہارت و نجاست وضوح و غسل کے وجہے کے علاوہ کیا جانتی ہوگی لیکن اب پورا دربار حیران و ششدہ رو گیا کہ یہ تو بڑی عالمہ ہے بہت بڑی لکھی خاتون ہے تو حارون نے جو ان کے دربار کے سب سے بڑے صاحبِ علم تھے ان کا نام بھی ابراہیم تھا ان کو بلایا جب وہ آئے تو حارون نے کہا حضور آپ کو اس لیے ذہمت دی ہے کہ ذائع اس عورت سے بحث کیجئے اب وہ نشہ علمی میں چور شرابِ غرور میں مدھوش کہ میں ایک عورت سے بات کروں کہ حضور بسم اللہ کر کے تو دیکھئے باہر والی نہیں ہے گھر والی ہے اہلِ باہت کے در والی ہے گفتگو کر کے تو دیکھئے اب وہ نشہ علمی میں چور اور شرابِ غرور میں مدھوش ایسے جھومتے چلے جیسے ابراہا کا ہاتھی آ رہا ہو اب دیکھتا ہوں آپ کی توجہ میرے ذہن تک کہا ہے وہ ایسے چلے جیسے ابراہا کا ہاتھی آ رہا ہو تو اگر وہ بہے ابراہا کے ہاتھی کی طرح تو حسنیہ چلی اہلِ باہت کی ابابیل کی طرح اور تھوڑی دیر میں کوئی سوال ادھر کے ادھر وہ جواب ادھر کے ادھر آئے تو وہ سمجھ گیا کہ یہ معمولی عورت نہیں ہے تو حسنیہ یہ بتاؤ تاریخ میں ایک واقعہ ہے تو حسنیہ نے کہا جی کیا واقعہ ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ رسول کے چچا عباس ابن عبد المطلب اور تمہارے مولا حلی ایک دن اپنا مقدمہ وراثت لے کے ایک دربار میں پہنچے تھے تو حسنیہ نے کہا جی میں نے پڑھا ہے وہ دونوں اپنا مقدمہ لے کے گئے تھے تو کہ یہ بتاؤ کہ اب باس نے دربار میں کہا تھا کہ میں نبی کا چچاؤں میں وارث اور تمہارے مولا نے کہا تھا میں ان کا بھائی و داماد ہوں میں وارث تو کہا جی کہا تھا تو کہا حسنیہ یہ بتاؤ کہ جب ابباس نے کہا میں وارث اور مولا نے کہا میں وارث تو یہ بتاؤ جو چچا بھتیجی اپنا مقدمہ لے کے گئے ان میں حق پہ کون تھا ماذا اللہ باطل پہ کون پوری توجہ سنیے گا سچا کون تھا ماذا اللہ جھوٹا کون صحی کون تھا غلط کون دیکھیں آپ کے سامنے پہنا بھی آسان اور آپ کا سننا بھی آسان لیکن یہ سوال ہوا تھا حارون کے دربار میں اور حارون تھا بنی عباسی بنی عباسی کا مطلب اب عباس بنی عبد المطلب کا پوتا رشتے میں عباس اس کے دادا تھے اور وہ ان کا پوتا تھا یہ سوال نہیں تھا اس دربار میں یہ سازش تھی کہ اگر یہ کہے کہ عباس غلط تو جو حرمار ہیں آپ تو حارون تلوار نکالے اور سر اتار لے کہ میرے سامنے میرے دادا کو جھوٹا کہہ رہی ہے تو اگر عباس کو غلط کہے تو جان چلی جائے اور علی کو غلط کہے تو ایمان چلا جائے کہ یہ بتاؤ ان میں عباس حق پہ تھے یا تمہیں مولا علی خسنیہ نے کہا حضور آپ نے قرآن پڑھائے تو کہا ہاں مجھے پورا قرآن حفظ ہے کہا اچھا حضور جب آپ کو قرآن حفظ ہے تو بھئے اتنا بتائیں کہ قرآن میں وہ کونسا واقعہ آئے کہ جن میں کوئی دو کسی ایک کے پاس آئے تھے وہ دو کون تھے جو ایک کے پاس آئے تھے اور وہ ایک کون تھا جس کے پاس دو آئے تھے اور وہ جو دو ایک کے پاس آئے تھے تو کیوں آئے تھے حسنیہ نے کہا یہ بتائیے قرآن میں کوئی واقعہ ایسا ہے کہ کوئی دو ایک کے پاس آئے اور ایک کے پاس وہ دو آئے اچھا وہ جو دو ایک کے پاس آئے تو کیوں آئے تو جیسے ہی حسنیہ نے کہا تو انہوں نے جواب دیا ہم سمجھ گئے دیکھو جناب دعوت پیغمبر کا واقعہ آئے قرآن میں کہ ایک دن حضرت دعوت تخت حکومت پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے پاس دو آدمی آئے اپنا اپنا مقدمہ لے کے حسنیہ نے کہا حضور آپ تو بڑے قابل ہیں یہ بتائیے وہ جو دو آدمی حضرت دعوت کے پاس اپنا مقدمہ لے کے آئے تھے ان دونوں میں سچا کون تھا ان دونوں میں جھوٹا کون تھا ان دونوں میں حق پہ کون تھا ان دونوں میں باطل پہ کون تھا تو جب حسنیہ نے کہا یہ بتائیے جو دعوت کے پاس دو لو مقدمہ لے کے آئے ان میں دونوں میں سچا کہوں جھوٹا کہوں حق پہ کہوں بادل پہ کہوں صحیح کہوں غلط کہوں تو انہوں نے کہا حسنیان توبہ کرو وہ دونوں حق پہ تھے وہ دونوں سچے تھے وہ دونوں اچھے تھے کہ کیوں کہ وہ دو آدمی نہیں تھے اللہ نے انسانوں کی شکل میں دو فرشتوں کو بھیجا تھا حضرت دعوت پیغمبر کے پاس اللہ نے دو فرشتوں کو بھیجا تھا مقدمہ لے کے وہ دونوں فرشتے حق پہ تھے کہ جب دونوں حق پہ تھے تو مقدمہ چول آئے تو ابراہیم نے کہا بھئی دونوں فرشتے حق پہ تھے دعوت کی تنبیہ کے لئے آئے کہ ویسے یہ چچا بھتیجے دونوں حق پہ تھے صاحب حکومت کی تنقید کے لئے ابھی بات مکمل نہیں ہوئی حسنیہ نے کہا جیسے دونوں فرشتے حضرت دعوت کی اصلاح کے لئے آئے بسی ابباس و علی جس دربار میں گئے تو صاحب دربار کی تنقید کے لئے آئے اب جب حسنیہ نے یہ کہا اور جواب دے دیا تو ابراہیم نے جو عالم تھے حارون کے انہوں نے کہا کہ اب میں جانا چاہتا ہوں تو حسنیہ نے کہا حضور پانی وانی پی لیجے تھوڑا زہارام فرما لیجے اب آپ نے واقعہ تو آپ ہی نے چھیڑا ہے مجھے اتنا بتائیے کہ ابباس و علی جب اپنا اپنا مقدمہ لے کے گئے تو ابباس نے کہا میں چچا ہوں میں وارث اور مولا علی نے کہا میں بھائی بھی داماد بھی میں وارث حضور میں عورف ذات میں یہ بھول گئی یہ بتائیے جن سے کہا تو انہوں نے کیا کہا اس علاوات ہے جو محمد سنیے حدیث و منزل کو آدھ آ رہی ہے کہ جن سے کہا تھا انہوں نے کیا کہا تو ابراہیم نے کہا بھی اس بات کو جانے دو حارون نے کہا اب میں آپ کو نہ جانے دوں گا دیکھیں حسنیہ کیا پوچھ رہی ہے حسنیہ نے کہا حضور میں عورت ذات میں بھول گئی میرا حفظہ کمزور ہے میری عقل ناقص ہے میری یاداش کمزور ہے مجھے یاد نہیں آ رہا ہے یہ یاد ہے کہ ابباس نے کہا میں وارث علی نے کہا میں وارث جن سے کہا انہوں نے کیا کہا تو ابراہیم نے کہا بھئی ابباس ابن عبد المطلب نے کہا میں نبی کا چچا میرا رشتہ بڑا میرے بار صفیت میری کمر خمیدہ میں نبی کا وارث مولا علی نے کہا میں بھائی بھی میں داماد بھی میں نبی کا وارث کا جن سے کہا تھا انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے نبی کو دیکھائے اپنے کانوں سے نبی کو سنائے کہ نبی کہتے رہتے تھے میرا وارث علی ہے میرا وارث علی ہے میرا وارث علی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ نبی کہتے تھے میرا وارث علی ہے جیسے ہی انہوں نے کہا ابباس اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے کہ حضور آپ کے باب مقدمہ کون لائیا ہے ہم تو مقدمے کے بہانے یہ پوچھنے آئے ہیں کہ جب ہم چچا ہو کے یہاں نہ آئے تو آپ کدھر سے آگئے ہیں ملوان ہے جائے حمد ورہا یہ ہے زانگرام عورت کسے کہتے ہیں عورت کیا ہوتی ہے عورت کی کیا عزت ہے عورت کیا بقا رہے ہیں بھئی یہاں تک لکھائے کہ اسی دربار میں حارون کا ایک چچا ذات بھائی تھا جو مائل با تشیع تھا یہاں حسنیہ جواب دے رہی تھی ادھر وہ دینار و درہم نشاور کر رہا سالوات بھیجے محمد صلح تو بزر زانگرامی عورت کی عزت و وقت کیا ہے یہ دیکھنا ہے تو آل محمد کے گھر میں آل محمد کے در پر دیکھا جائے اور قرآن والے اسلام میں دیکھا جائے قرآن والے اسلام میں جو مرتبہ ایک صاحبِ عمل مرد کا ہے وہی مرتبہ ایک صاحبِ عمل خاتون کا رکھا گیا ہے یہاں میں نے ارز کیا کہ عمل کی بنیاد پہ انعام ملتا ہے جسے بنیاد پہ انعام نہیں ملتا ہے سالوات بھیجے محمد و حالہ 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 اگر عملِ نیک کوئی مرد انجام دے گا ابھی میں نے ارز کیا تو اسے بھی وہی جزا ملے گی وہ عملِ نیک کوئی خاتون انجام دے گی تو اس کو بھی جزا ملے گی اللہ دونوں مرہومین کے درجات کو بلند کرے اس لیے کہ جزا کی بنیاد انعام کی بنیاد عجر کی بنیاد سواب کی بنیاد عمل ہے جنس نہیں ہے اب جو بھی وہ عمل انجام دے اعلان ہو رہا ہے ہم ہرگز ہرگز کسی کے عمل کو ضائع نہیں ہونے دیتے رائے گا نہیں ہونے دیتے وہ عمل کوئی کرے وہ کسی طرف سے انجام دیا جائے بعضانِ گرامی یہی بہت ہے اسلام کو سمجھنے کے لیے کہ اگر سمجھنا ہے تو آلِ محمد کے حوالے سمجھا جائے کہ سمجھا ہے دیکھو تم سمجھتے ہو اسلام میں عورت کی کوئی وقت نہیں آؤ دیکھو کتنی وقت ہے وہی ایک جملہ جی چاہتا ہے عرض کروں اللہ مرہوم کے ساتھ مرہومہ کے درجات کوئی بلند فرمائے اپنے نوجوانوں سے میں عرض کرتا ہوں کہ جب کوئی پوچھے کے ساتھ یہ تو کہنے کی باتیں ہیں اللہ نے عورت کو نبی تو بنایا نہیں رسول تو بنایا نہیں امام تو بنایا نہیں اللہ نے عورت کو کیا بنایا ہے نہ نبی بنایا نہ رسول بنایا نہ امام بنایا تو پہلے تو آپ حدیث سنائیے گا امام جعفر صادق علیہ السلام کہ امام نے فرمایا جب اپنے دلوں میں ہماری محبت کی خنکی محسوس کرنا ہے لیکن گرمی نہیں ہے خنکی ہے اللہ مولان بیٹھیں ہمیشہ آپ نے سنا ہوگا سارے علماء سے کتابوں میں پڑھا ہوگا اہلِ بیعت کی محبت میں خنکی ہے ٹھنڈک گرمی نہیں ہے ٹھنڈک ہے وہ دنیا کی محبت ہے جس میں آگ ہوتی ہے جس میں شولے ہوتے ہیں جو جلاتی ہے یہ اہلِ بیعت کی محبت جلانے کا کام نہیں کرتی ہے اہلِ بیعت کی محبت میں ہوتی ہے ٹھنڈک جدے کہ گرمی اور سردی بڑا فرق ہے گرمی اور سردی ہیں فرق یہ ہے کہ آپ کھانا لیجئے اور اس گرمی کے زمانے میں آپ کھانے کو کسی گرم جگہ پر رکھ دیجئے تو بارہ گھنٹے بعد چودہ گھنٹے بعد کھانا سر جائے گا گرمی کی وجہ لیکن وہی کھانا آپ فریج میں رکھ دیجئے دو تین دن تک صحیح رہے گا کیوں کہا سا آپ تھنڈک کی وجہ سے محفوظ اس کا مطلب تھنڈک محفوظ رکھتی ہے آپ سمجھے قبر میں محبی علی کی لاش خراب کیوں نہیں ہوتی وہیے قبر کی وجہ سے نہیں ہے یا دل میں اہلِ بہت کی محبت کی تھنڈک کی وجہ حلاوات بھیجے احمد وآل تو امام نے فرمایا جب دل میں محبت کی تھنڈک محسوس کرنا تو اپنی ماں کے حق میں دعا کر دینا آپ کوئی پوچھے کہ اللہ نے عورت کو کیا بنایا نبی بنایا نہیں رسول بنایا نہیں امام بنایا نہیں اہلِ بہت کی محبت جب محسوس کرنا تو اپنی ماں کے حق میں دعا کرنا آپ کوئی پوچھے کہ اللہ نے عورت کو کیا بنایا تو سیدھا تا جواب ہے کہ اللہ نے عورت کو محبت اہلِ بہت کا امین بنایا اہلِ بہت کی محبت کا امین بنایا ذمہ دار بنایا جتنی محبت ہم تک آئی ہے یہ جو مولا کے نام پر آپ خوش ہوتے ہیں یہ جو فضائل پر نعرے لگاتے ہیں یہ جو مناقب پر داد دیتے ہیں یہ جو فضائل پر چہرِ گلابوں کی طرح کھل جاتے ہیں یہ محبت کی وجہ سے اور محبت اس عورت کی وجہ سے ہے جو ہماری ماں بنی ہے یہ جو مسائب ہیں یہ بھی ماں کی وجہ سے یہ ہمارے آپ کی محنت کا نتیجہ نہیں ہے یہ ہمارے باپ کی تربیت کا نتیجہ ہے اور ہماری ماں کے دودھ کی طہارت کا نتیجہ ہے یہ ہر قوم کے والدین اپنے بچوں پر احسان کرتے ہیں ایسا تھوڑی ہے کسی اور قوم کے لوگ احسان نہ کرتے ہیں نہیں ہر قوم کے والدین اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرتے ہیں لیکن ہم اپنے والدین کی جتنی قدر کریں کم ہیں اس لئے کہ ہر قوم کے والدین اپنے اولاد کو دولت دے کے جاتے ہیں سرمایہ دے کے جاتے ہیں زمین و جائدات دے کے جاتے ہیں باغ و باغات دے کے جاتے ہیں ہمارے والدین ہم کو محبت آل محمد دے کے جاتے ہیں اس سے بڑی قدر کیا اور کیا بات ہو زندہ ہوں تو جتنی خدمت کریں وہ خدمت کم ہے ہم مر گئے ہوں تو جتنا احسان سواب کریں وہ احسان سواب کم ہے اور خصوصاً شب جمعہ شب جمعہ ہے کہ جب شب جمعہ آتی ہے تو مومنین کی روحوں کو اجازت ملتی ہے اور مومنین کی روحیں ہر شب جمعہ ہر شب جمعہ مومنین کی روحیں اپنے مکان اور آسمان کے بیچ میں مولق رہتی ہیں یعنی رکی رہتی ہیں اور وہ انتظار کرتی ہیں ساری رات کہ شاید ہمارے ورسا ہماری اولادیں ہمارے لئے کوئی عصال سواب کریں پوری راہ شب جمعہ خاص کر کے روحیں انتظار کرتی ہیں کہ شاید ہمارے ورسا ہماری اولادیں ہمارے رشتہ دار ہمارے کنبے والے ہمارے خاندان والے ہمارے بیٹے بیٹیاں ہمارے لئے عصال سواب کریں اور روایت میں کہ اگر عصال سواب ہوتا ہے تو روحیں دعا دے کے جاتی ہیں اگر عصال سواب نہیں ہوتا ہے تو روحیں بددعا دے کے جاتی ہیں دیکھیں کہ عزیزوں بہت سی پریشانیاں ہیں اور ہم اللہ سے شکایتیں کرتے ہیں شکوے کرتے ہیں تو ہر پریشانی کا سبب اللہ کی جانب سے امتحان نہیں ہے بہت سی پریشانیوں کا سبب یہ بھی ہے کہ ہم مرنے کے بعد اپنے والدین کا عصالِ ثواب بند کر دیتے ہیں اس لئے کہ عصالِ ثواب اور ماں باپ کو مرنے کے بعد بھی راضی رکھنا ضروری ہے بات آگئی ہے دو جملے ضرور کہوں گا میں یہ نہیں ہے کہ زندگی پر خدمت کی بہتر سے بہتر علاج کرایا اور اچھی سے اچھی غذا کھلایا اور بہتر سے بہتر لباس پہنایا اب وہ مر گئے ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی نہیں ماں باپ کے مرنے کے بعد قبر کے پٹھرے بند ہوتے ہیں اولادوں کی ذمہ داریاں بند نہیں ہوتی ہیں ذمہ داریوں کے دروازے بند نہیں ہوتے ہیں عصالِ ثواب ہونا چاہیے تاکہ ہماری دعائیں قبول ہوں عصالِ ثواب سے ہمارے والدین راضی رہتے ہیں تو پھر نعمتیں ہم تک پہنچ پاتی ہیں ابھی میں نے بنی عباس کے دور کا ایک واقعہ سنایا صرف ایک جملے میں میں اشارہ کروں گا کہ صاحبِ حکومت تھا یہی دورِ بنی عباس میں اور وہ بہت بیمار ہوا تو ظاہر زباد ہے بادشاہ تھا تو ایک سے ایک حکیم اور ایک سے ایک طبیب آئے اور مہنگی سے مہنگی دوائیں کھلائی گئیں لیکن کوئی دوائے اس کو فائدہ نہیں کر رہی تھی ظاہر زباد ہے بادشاہوں کے طبیب و حکیم اس دور کے ڈاکٹرز آئے لیکن کوئی دوائے اس کو فائدہ نہیں کی تو جو سب سے بڑا اس ملک میں بلکہ علاقے کا مشہور حکیم و طبیب تھا اسے بلایا گیا تو اس نے پہلے تو دوائوں کے نسخے دیکھے اس نے کہا دوائیں تو بالکل صحیح ہیں بڑی حیرت کی بات ہے کہ دوائیں اثر کیوں نہیں کر رہی ہیں صحیح علاج ہو رہا ہے لیکن اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے تو پھر اس نے تھوڑی حمد کی اس شخص سے بادشاہ سے کہا کہ سب لوگوں کو کمرے سے نکال دو میں تم سے کوئی تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں تو جب سب لوگ کمرے سے نکل گئے تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ برا نہ ماننا تمہارے باپ زندہ ہیں کہاں زندہ ہیں کہ میں تم سے صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہارے اپنے باپ سے تعلقات کیسے ہیں تمہارے کیسے تعلقات ہیں اپنے باپ سے تو اس بادشاہ نے کہا کہ چھائے مہینے ہو گئے میں نے اپنے باپ سے گفتگو نہیں کی ہے تو حکیم نے کہا یہی تو وجہ ہے کہ دواء میں شفاہ بھی نہیں ہے اور رہا ہے آپ نے کہ اگر والدین راضی نہیں ہوتے دواءوں سے شفاہوں کو سلب کر لیا جاتا ہے شفاہ کو سلب کر لیا جاتا ہے لہذا ان کو زندگی میں بھی راضی رکھنا ضروری ہے اور مرنے کے بعد بھی راضی رکھنا ضروری ہے اور مرنے کے بعد راضی رکھنے کا ذریعہ حصالِ ثواب ہے حصالِ ثواب ہے مغرب و عشاء کے بیچ میں دو رکعت نمازِ حدیعہ والدین پڑھئے یہ بھی حصالِ ثواب ہے اپنے رشتہ داروں سے ملتے جلتے رہیے ماں باپ کے رشتہ داروں سے ملتے جلتے رہیے یہ بھی حصالِ ثواب ہے یہ بھی حصالِ ثواب ہے صدقہ دیجئے لیکن عزیزانِ گرامی حصالِ ثواب میں عظیم حصالِ ثواب ہے گریہ بر حسین دل کی زینت دردِ حسینی سر کی زینت پائے حسین آنک کی زینت خال سانسو لب کی زینت خائے حسین عزیزوں اس سے بڑا کوئی حصالِ ثواب نہیں ہے اس سے بڑا کوئی حصالِ ثواب نہیں میں اپنے مرے ہوئے ماں باپ کے لئے نمازیں بھی پڑھتا ہوں صدقہ بھی دیتا ہوں کارے خیر کرنے کی بھی کوشش کرتا ہوں لیکن میں اپنے ماں باپ کے لئے نماز پڑھوں ثواب لینے فرشتے آتے ہیں صدقہ دوں ثواب لینے فرشتے آتے ہیں قرآن پڑھوں ثواب لینے فرشتے آتے ہیں لیکن ادھر اپنے ماں باپ کے لئے فرشی عزیزہ حسین بھی جایا سب سے پہلے ایک دکھیا بی بی اپنی پسلیوں کو پکڑے ہوئے آگئے جو اپنا مرسیہ اپنے آپ پڑھتی ہے سبت علیہ مسائب اللہ انہا اے بابا و مصیبتیں پڑھیں کہ اگر دنوں پہ پڑھتی تو مثل شب تاریخ ہو جاتی ہے عزیزوں آوازیں آپ کی بلند ہو گئی آج شب جمعہ بھی ہے شب جمعہ اپنے والدین کی قبروں پہ بھی جانے کی کوشش کیجئے کہ جائیے اور وہاں مولا حسین کی زیارت پڑھئے اگر نوہوں کے چند مصرے یاد ہوں تو وہ پڑھئے مرسیہ یاد ہوں تو وہ پڑھئے بہت اہمیت ہے شب جمعہ کی میں آج یہ شب جمعہ شب زیارت ہوتی ہے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک مرد مومن حیدر آباد کے ہر سال کربلہ مولا جاتے تھے اللہ ہم کو آپ کو بھی بار بار جانا نصیب فرمائے کہ حرام سرکار سیدو شہدہ کی زیارت اور وہ جاتے تھے اور اس عارضو میں جاتے تھے کہ میں جب کربلہ پہنچوں تو وہاں میرا انتقال ہو جائے میں وہاں مر جاؤں اور وہیں کہیں مجھے قبر کی جگہ مل جائے تو میں بھی کربلہ میں دفنونے کا شرف حاصل کر لوں لیکن ہر بار جاتے تھے اور 35-40 دن بعد قافلہ واپس آتا تھا تو ان کو بھی زندہ واپس آنا پڑتا تھا تو ایک سال انہوں نے سوچا کہ میں اب کی سے واپس نہیں آؤں گا میں جاؤں گا قافلے کے ساتھ لیکن وہیں رک جاؤں گا اور وہیں بس جاؤں گا تو کبھی نہ کبھی تو موت آئے گی اور جب بھی موت آئے گی تو کربلہ میں مروں گا تو وہیں کہیں مجھے بھی جہاں زہرہ کا بھرا گھر لٹا تھا مجھے بھی ایک قبر کی جگہ مل جائی یہ سوچ کے وہ کربلہ مولا میں رہنے لگے کئی برس گزرے یہی شب جمعہ آئی وہ مولا حسین کے حرم میں تھے کہ ایک مرتبہ نماز پڑھنے کے بعد اٹھے تو کسی نے پیچھے کاندھا تھپ تپایا تو وہ مڑ کے دیکھا تو ایک نورانی بزرگ کھڑے ہوئے تھے انہوں نے سلام کیا انہوں نے جواب دیا وہ کہا تو ہندوستان سے آیا ہے کہا جی حضور میں ہندوستان سے آیا ہوں کہا میرا ایک کام کر سکتا ہے کیا کیا حکم ہے تو کہا یہ جو کربلہ شہر میں شہر کے قریب قبرستان ہے یہاں چلے جاؤ اور ساری راج شب جمعہ بیٹھو وہاں اور جو نظر آئے وہ مجھے صبح آ کے بتا دینا یہ کہے کہ ان بزرگ نے ان کو کوئی نظرانہ دیا کہا جاؤ اور شب جمعہ اس قبرستان میں دیکھ کے آؤ کہ کیا نظر آتا ہے اور کل مجھے جمعہ میں یہیں اسی حرم میں ملنا لیجے یہ شب جمعہ تھی تھوڑا سا نظرانہ ملا پردیسی تھے خوش ہو گئے اس قبرستان میں پہنچے آدھی رات گزر گئی تو نے دیکھا کہ کونے میں کوئی روشنی ہوئی اب جو غور سے دیکھا تو کچھ جنازے چلے آ رہے ہیں کچھ میتیں چلے آ رہے ہیں کچھ قبریں کھو دی گئیں میتیں قبروں میں اتاری گئیں رات بھر میتیں آتی رہیں اس قبرستان میں تتفین ہوتی رہی جب نماز فجر کا وقت قریب آیا تو یہ مولا حسین کے حرم میں آئے نماز پڑھی وہ بزرگ آئے وہ کہا تُو نے دیکھا کہا ہاں حضور میں نے صرف یہ دیکھا کہ رات میں وہاں کچھ میتیں آئیں جنازے آئے اور اس قبرستان میں دفن کر دیئے گئے بزرگ نے کہا تجھے معلوم ہے وہ جنازے کن کے تھے کہ یہ تو نہیں جانتا کہ یہ ان کے جنازے تھے جو تیری تاں تڑپتے رہتے کہ کاش کربلا میں دفن ہو جائے اللہ ہوتا ہے کہا جہاں زہرہ کا بھرا گھر لٹا جہاں پاس کے بازو کاتے گئے جہاں اٹھور کے سینے میں نیزہ لگا جہاں سید شہدہ کے سوگے گلے میں کند خنجر چلا کہاں میں وہاں دفن ہو جاؤں آوازِ بلند ہیں انشاءاللہ روتے میں اٹھئے گا کہا یہ کوئی یہاں کا نہیں ہے یہ سب پردیسی ہیں یہ اپنے دل میں تیری تاں حسرت رکھتے تھے ان کا انتقال اپنے اپنے وطن میں ہوا ہے لیکن اللہ نے ان کی حسرت کا انعام یہ دیا ہے کہ انہیں موت وہاں آئی اور اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو قبر یہاں دلوا دی یہ کہنے کے بعد ان بزرگ نے کوئی نظرانہ نکالا وہ کہا یہ پیسے رکھ لے اب جب کوئی قافلہ آئے تو اس کے ساتھ واپس اپنے وطن چلے جانا کوئی یقین رکھنا کہ موت وہاں ہوگی اور تمہیں قبر یہاں مل جائے گی چونکہ تمہارے دل میں حسرت ہے بھئی سننا تھا کہ انہوں نے بزرگ کے ہاتھ جھوڑے اور کہا حضور آپ مجھے واپس جانے کو کیوں کہہ رہے ہیں جواب سنیے گا وہ ان بزرگ نے کہا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تیرے وطن میں اب تیری بیٹی جوان ہو گئی ہے اور تیری بیٹی روروں کے مجھ سے کہتی ہے اے آقا آپ کو آپ کی بیٹی کا واسطہ میرے بابا کو واپس بھی دیجے میرے بابا کو واپس بھی دیجے میں کہوں گا اے قتیل ماریا اے زبیہ نینوہ ارے ایک بیٹی کا رونا نہ سنا گیا ہاں اے شام غریبا جب سکینہ آواز ہے اے بابا آوازِ بلند ہوئے خدا کی قسم شبِ جمعہ ہے آوازِ بلند ہونا چاہیے دیکھیں یہی طریقہ ہے جیسے اماموں نے بتایا ہے کہ نماز کیسے پڑھو روزہ کیسے رکھو ویسے ہی اماموں ہی نے بتایا ہے کہ مظلومِ کربلا بھرویا کیسے کرو مجلس ہو رہی تھی پانچوے امام بیٹھے ہوئے تھے اتنے میں آپ نے اپنے صحابی کو دیکھا کہ بھائی تم روئے نہیں کہ آقا میں اتنا رویا ہوں کہ میرا رومال نم ہو گیا ہے آوازی ایسے نہ رویا کرو کہ آقا کیسے رو کیسے رو جیسے ہماری جدہ فاطمہ زہرہ رو کہ جنت سے آئی فاطمہ زہرہ کی یہ صدا امت نے ہم کو لود لیا وا محمدہ ارے اب کون ہے جو حق کے رباقت کرے عدا یہ گہرے گہرے زخم یہ عالم کا مقتدہ انیس سو ہے زخم تنے چانک چانک پر زینب نکال حسین تغفدہ خاکبر آوازیں آپ کی بھلا میں آپ کو مصائب کیا سنا ہوں بات کربلا کی آئی ہے تو ایک واقعہ ہو سنا دیتا ہوں آپ کے رونے کو وہی بہت ہوگا دیکھیں رونے کے لیے تو اگر معرفت ہو تو لفظ حسین بہت ہو آپ کو معلوم ہے اس لفظ حسین کے اندر کیا چھپا ہے دیکھیں اکثر اور بیشتر ہم اشرا پڑھنے گئے مجلسے پڑھنے گئے دس پندرہ دن بعد گھر لوٹ کے آئے تو اکثر اور بیشتر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے ہم کو دیکھ کے دھوڑتے ہیں تو جب ہم اپنے بچوں کو دس دن بعد پندرہ دن بعد دیکھتے ہیں تو ہمارے ہوتوز ان کا نام نہیں نکلتا ہے ہم کبھی کہتے ہیں آؤ میرے لال آؤ میرے چاند آؤ میرے جگر کے ٹکڑے یہ نام نہیں ہوتا ہے یہ جذبات ہوتے ہیں جو زبان پا جاتے ہیں نام کچھ اور ہوتا ہے لیکن ہم اپنے بچے کو کچھ اور کہہ کے پکارتے ہیں بھائی کاملوں زیارات میں ہے کہ ایک دن مولا علی گھر کے اندر آئے مولا حسین کمسن تھے باپ کو دیکھ کے دوڑے تو مولا علی نے یہ نہیں کہا کہ آؤ میرے حسین بھائی جملہ سنیے گا کہ آؤ آؤ مومن کی آنکھ کے آسو یا عبرتہ مومن مولا کا نام نہیں آئے گا کہ آنکھوں میں آسو آئے گا بھائی بات کربلا کی آئی ہے زیارت کی آئی ہے ابھی بات ہو رہی تھی مولا ہم کو بھی کربلا مولا کی زیارت کا شرف بتا فرمائیں جو گئے ہیں وہ پھڑ جائیں جو نہیں گئے ہیں وہ کربلا مولا کی زیارت کر کے آئیں حیدر آباد ہی کا ایک قافلہ وہ مجلس تمام ہے کربلا مولا پہنچا یہ صدام کا دور تھا اور اس پر جناب عباس علیہ السلام کی قبر کی تعمیر ہو رہی تھی آپ کو معلوم ہے ان کی حصل قبر تیخانے میں سرداب میں اور ان کی قبر کے چاروں طرف پانی بھی تواف کرتا ہے ایسا لگتا ہے کہ آج تک قدموں سے لپٹا ہوا مافی مہاگ رہا ہے کہ سقائے سکینہ آپ کو پیاسے بچوں کا واسطہ ہمیں ماف کر دیئے تو ایک قافلہ جب وہاں پہنچا تو تعمیر ہو رہی تھی اور مزدور اوپر سے گمے لے کے نیچے جا رہے تھے اور نیچے سے کچھ لوگ اوپر آ رہے تھے تو ان کے دل میں بھی اشتیاغ پیدا ہوا کہ یہ اچھا موقع ہے ہم بھی مولا عباس کی اصل قبر کی زیارت کر لیں تو انہوں نے گزارش کی ان کو اجازت ملی یہ قبر میں پہنچے تو اب ہم علم دیکھتے ہیں تو ہمارے آسوں نکلنے لگتے ہیں سوچے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے مولا عباس کی خبر دیکھی ہو تو کسی نے تماشے مارے کسی نے گریبان چاک کر لیا کوئی روتے روتے بے ہوش ہو گیا مگر انہی ظاہروں میں ایک ظاہر ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے ایک پانی کا برتن نکالا اور وہ پانی جو مولا عباس کی خبر کا تواف کر رہا تھا اس پانی کو محفوظ کر لیا جب ظاہر باہر آگئے اور سب کو پتا چلا کہ ان صاحب کے پاس جناب عباس کے خبر کا پانی ہے تو سب نے کہا کہ یہ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہمیں تو خیال ہی نہ تھا ورنہ ہم بھی ساتھ میں کوئی برتن رکھتے یہ پانی ذرا ذرا ہم کو بھی پلا دیجئے اس ظاہر نے ہاتھ جوڑے کہ میری جان مانگئے میں جان دے دوں گا میرا مال مانگئے میں مال دے دوں گا مگر خبر عباس کے پانی کا نام نہ لیجئے گا اب سارا قافلہ حیران تب عزیز و مجلس تمام ہوئی کہ نہ خود پی رہے ہیں نہ کسی کو پینے کو دے رہے ہیں لوگوں نے کہا آخر اس پانی کا کیا کیجئے گا کہ آپ دیکھتے رہے ہیں میں پانی کا کیا کروں گا لیجئے جب عیراخ کی زیارتیں تمام ہو گئیں اور یہ قافلہ وہاں پہنچا کہ بعد قتل شہادہ کا بہایا حضلہ ارے گھر جلا کے خواہ کر ڈالا رسول اللہ کا شام یہاں پہ ستند پازو سینبو کلزوم را توقعہ اندر گلوے سید سجاد را جب یہ قافلہ شام پہنچا اور امام کی چار برس کی یتیمہ کے روزے میں پہنچا تو کسی ظاہر نے بندے چڑھائے کسی نے خبر سکینہ پہ چادر اٹھائی لیکن یہ ظاہر آگے بہا پانی کو لیا خبر سکینہ پہ ڈالا کہ سکینہ اٹھو چچا نے پانی بھیجا ہے اے سکینہ ارے آپ کے چچا کے روزے میں پانی لائے ہوں اے یتیمہ اے سکینہ اے سکینہ اے سکینہ اے سکینہ